بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وینیز ڈی ہے اور ٹرولی ہیپی وینیز ڈی ڈی آف امام قازم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام امام جواد امام حادی کیا کہنا آئیے آئیے دلوں کو لے چلے غریب الغربہ امام رضا علیہ السلام کے پاس درہ دیکھتے ہیں خود امام اپنا تعرف کیسے کروا رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں اپنا تعرف اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی جتنی بھی محبت ہے امام کے ساتھ اس میں اور 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 زیادہ اضافہ ہوگا امام فرماتے ہیں میں امام ہوں تمہارا لیکن انیس الرفیق دیکھیں انیس الرفیق میں تمہارا دوست ہوں انیس و مونس و حمدم ہوں فرنڈ ہوں لیکن ایک عام دوست نہیں رفیق رفیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نرم دل بہت زیادہ مہربان رفق عربی زبان میں نرمی کو بھی کہتے ہیں یعنی جتنی اچھی صفات ایک دوست میں ہوتی ہے نا میں ایسا دوست ہوں تمہارا پہلی قوالیٹی دوسری امام نے فرمایا الوالد میں والد ہوں تمہارا لیکن ایک عام والد نہیں کیسا والد الوالد شفیق بہت سے والد ہوتے لیکن اتنے اچھے نہیں ہوتے شفیق ترین شفقت بہت ہی زیادہ لونگ کیرنگ جو ایک فادر ہوتا ہے میں ایسا فادر ہوں تمہارے لیے اور پھر فرمایا الاخ میں تمہارا بھائی ہوں بھائی بھی عام نہیں ایسا بھائی جو الشقیق ہے شقیق یعنی جیسے جڑوا بھائی نہیں ہوتے ایک ہی ماں سے ایک ہی باپ سے ایک ہی جیسے واقعا شقیق کا مطلب ہی یہی ہے بہت ہی زیادہ بلکل جگری آپس میں ملے ہوئے جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں جی سکتے ایسا بھائی ہوں میں صدقے میں قربان یہ جس طرح میں یہاں زمین پہ لکھ رہی ہوں مٹی پہ لکھ رہی ہوں آپ یقین کیجئے میں نے کوشش کی اس کو میں اپنے انگریف میں نے کیا ہوا اس کو اپنے دل میں لو فتشو اگر تم تفتیش کر سکو دیکھ سکو میرے دل میں کیا ہے لا وجدو فیہی تم پاؤگے اس میں ایک دو حسین سطر جیسے اشائر کہتا ہے کہ ایک طرف توحید ہے تو ایک طرف حب امام ہے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح تمہارے لیے ام ہوں ماں کی طرح ہوں لیکن ام البرہ برہ یعنی جو بہت ہی نیک ام ہے لیولد صغیر چھوٹے بیبی کے ساتھ ماں اور زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کرتی ہے بڑے چار بچے تھوڑے ٹینز ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا اتنا زیادہ پیار کا اظہار نہیں ہوتا تو اس لیے کہا لیولد صغیر میں صدقے میں قربان یہ دیکھیں یہ چار رشتے بہت اہم ہوتے ہیں دوست کا بھائی کا ماں کا باپ کا ان چاروں رشتوں کے ذریعے امام ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو کتنا پسند کرتا ہوں کتنا چاہتا ہوں کتنا خیال رکھتا ہوں وہ امام ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا امام ایک آسمان کی طرح ہے جو آسمان جو ہے وہ سایہ دیتا ہے السماء الظلیلہ امام مفضع العباد ہیں جس کی پاس جو بھی پریشانی ہے اس کی پناہگاہ امام امام رضا علیہ السلام اپنا تعرف ایسا کروارے ہیں اس لیے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اکر تمہارے دل میں میرے بابا کی محبت ہے اس کا مللہ بے تمہارا ایمان کامل ہے کیونکہ نو امامی نہیں ہے ہمارے پاس دس امامی نہیں ہے گیارہ امامی نہیں ہے جو بھی امام حشتم تک پہنچ جائے وہ اس ناعشری ہی ہوتا ہے اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤنا جہاں بھی ہو زیارت کرونا میرے بیٹے کی امام رضا کی پتہ ہے پھر میں کیا کروں گا اخستہو بیدی و ادخلتہو الیل جنہ میں خود بیکنے الفاظ میں کتنی طاقت ہے میں خود اس کا ہاتھ تھام کہ اسے جنت کی طرف لے کر جاؤں گا وہ جنت میں جائے گا نہیں بلکہ کس عدب اور احترام اور عزت کے ساتھ امام جعفر صادق انہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے بارِ الہ پر وردکارہ ہمیں امام رضا علیہ السلام کی سچی اور خالص طریق زیارت نصیب فرما امام معین الضعفہ ہے ہم کمزوروں کی